ہلو فرینز اسلام علیکم ویڈیو ساتھ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نمز کی کلوزنگ میریٹ کی بات کریں گے اور اس کی علاوہ کافی سوڈنس پوچھنے کے سار ہم کن پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں اپلائی کریں جو نمز کی اندر آتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نمز کا اس دفعہ کلوزنگ میریٹ کیا رہے گا جب کل میں نے ایک ویڈیو اپلوٹ کی تھی یہ والی جس میں میں نے کہا تھا کہ اس دفعہ نمز کا کلوزنگ میریٹ کیا رہے گا اور کافی سوڈنس نے اس میں کومنٹ کی ہیں کچھ نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کچھ نے کہا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے سال جو نمز کا ایم سی کے اندر کلوزنگ میریٹ تھا ایم وی بی ایس کے لیے وہ نینٹی ون پرسنٹ کے راؤنڈ آباؤٹ تھا تو اس دفعہ جو کلوزنگ میریٹ ہے وہ نینٹی ٹو تک رہے گا اس سے اوپر نہیں جاتا اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں تو پچھلے سال ایم سی کے لیے جو میریٹ فرمولہ تھا اس میں پی ایم سی کے ایم دی گیٹ کو ففٹی پرسنٹ انکلیوٹ کیا گیا تھا اور نمز کو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ انکلیوٹ کیا گیا تھا اور ایف ایس سی کو بھی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ انکلیوٹ کیا گیا تھا تو پچھلے سال کے اگر ہم بات کریں تو اس میں ففٹی پرسنٹ ایم ڈی گیٹ تھا اور پچھلی دفعہ بھی ایم ڈی گیٹ کافی ٹف تھا چاند ایک سوئنس تھے جن کے 180 مارکس تھے تو پچھلی دفعہ آپ کے سامنے ایم ڈی کیٹ کافی تف تھا اور 50% ایم ڈی کیٹ بھئی میجر پورشن جو تھا وہ 50% ایم ڈی کیٹ تھا جو کہ ایم سی کے لیے شامل تھا تو اس کو انکلیوڈ کرنے کے بعد پھر نمز کو اور ایف سی کو انکلیوڈ کرنے کے بعد جا کے 91 میرٹ بننا تھا حالانکہ آپ کے سامنے ایم ڈی کیٹ میں مارکس بھی کم تھے اور اس دفعہ ایم ڈی کیٹ کو تو انکلیوڈ ہی نہیں کیا گیا اور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ایم ڈی کیٹ میں مارکس بچوں کے کم آتے ہیں اس دفعہ ایم ڈی کیٹ کو نمز کے لیے نکال دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ نمز کو 50% کیا گیا ہے اور ایف سی کو 40% کیا گیا ہے اور میٹرک کو 10% انکلیوڈ کیا گیا ہے تو نمز کے مارکس بھئی آپ کے سامنے ہیں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے 96 پہ تو کافی سیڈنٹس ہیں 95 پہ بھی بہت زیادہ سیڈنٹس ہیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کیپس اکیڈمی کے حوالے سے بات کی تھی جس اس میں میں نے کیپس کے جو سیڈنٹس سے ان کے ایگریگیٹ کو کلکولیٹ کیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سیڈنٹس نہیں ہیں تو باقی سیڈنٹس آپ خود اندازہ لگیں کہ باقی کتنے سیڈنٹس ہوں گے جن کے اتنے اچھے مارکس ہوں گے تو کیپس نے کہا ہے کہ ان کے کیپس میں نائنٹی پلاس جو سیڈنٹس ہیں وہ 350 سیڈنٹس ہیں اور جبکہ جن کے نائنٹی سکس کے قریب آنڈ رہے ہیں یا نائنٹی فور کے قریب آنڈ رہے ہیں وہ تقریباً 35 سیڈنٹس تھے تو بھائی یہ حالات آپ کے سامنے ہیں تو جب پچھلی صفحہ ایم ڈی کیٹ 50 پرسنٹ تھا تو نائنٹی ون پہ میڈ کلوز ہوا تھا اس صفحہ جو ایم ڈی کیٹ ہے اس کو بالکل نکال دیا گیا ہے تو اس صفحہ میرٹ کتنا زیادہ جائے گا تو اس صفحہ جو میرٹ ہے وہ نائنٹی ٹو پہ رکنے والا نہیں ہے اگر ہم مر مر بات کریں تو پھر بھی جا کے نمس کا اس صفحہ ایم سی کے اندر جو کلوزنگ میرٹ ہے وہ نائنٹی تھری تک رہے گا آپ لکھ لیں نائنٹی تھری کے راؤنڈ آباؤٹ ہی اس صفحہ آپ کا ایم سی کا کلوزنگ میرٹ رہے گا کیونکہ نمس میں مارکس بہت زیادہ ہیں اور ایم ڈی گیٹ کو انکلیوڈ ہی نہیں کیا گیا اور ایف ایسی میں مارکس آپ لوگ کے سامنے ہیں وہ بھی تاوزن فیفٹی پلاس ہی تقریباً تمام سیونٹس کے ہیں تو اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی اگر آپ کو لگتا ہے کوئی پرابلم ہے آپ کو اس کلکولیشن سے تو آپ لوگ کوئنٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے مارکس بھی بتا سکتے ہیں اور آپ اپنے ویوز بھی دے سکتے ہیں مگر آپ لوگ اچھے ویوز دیا کریں اچھا اس کے علاوہ ایک اور پرابلم یہ ہے کہ جن سونٹس کے نینٹی ٹو پرسنٹ مارکس ہیں یا نینٹی ٹری پرسنٹ مارکس ہیں وہ جب ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوب پر تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارا ایمیشن نہیں ہوگا ایم سی میں جیسا کہ میرٹ نینٹی ٹری رہے گا نینٹی فور رہے گا میرٹ میں نینٹی ون ہے تو پھر وہ کمنٹ کرتے ہیں ایک نہیں کافی سونٹس نے کمنٹ کیا کہ سر میرے نینٹی ون پرسنٹ مارکس ہیں سر میرے نینٹی ٹو پرسنٹ مارکس ہیں کیا میں ایم سی کے لئے اپلائے کروں یا نہ کروں تو بھئی یہ کتنی بری بات ہے آپ لوگ اپلائے تو لازم نہیں کریں میں تو یہ کمنٹ کروں گا کہ جن کے ایٹی سیونٹ تک مارکس ہیں ایٹی ایٹ ایٹی سیونٹ تک مارکس ہیں وہ ایم سی کے لئے اپلائے کریں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ رسک نہیں لینا ہوتا ہماری باتیں سن کے یا کسی اور کی باتیں سن کے کہ بھی ہم تو اپلائی نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت میرٹ کو فلان جا رہا ہے اتنا جا رہا ہے تو نہیں بھئی آپ پلیز غور کریں کہ جن کے 93 ہیں وہ لیٹرلی پوچھ رہے ہیں کسا ہم اپلائی کریں یا نہ کریں جن کے 90% مارکس ہیں 91 ہیں 92 ہیں 93 ہیں وہ ایم سی کے لیے اپلائی کریں 89 88 والے بھی اپلائی کریں سیف زون کے لیے میں کہوں گا 87 والے بھی ایم سی کے لیے اپلائی کریں آپ لوگ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں جو نمز کے انڈر آتے ہیں ان کا گلوزنگ میرٹ کیا رہے گا کونسا سٹوینٹس کس کالجز میں اپلائی کریں تو کافی سٹوینٹس مجھے کومنٹ کر رہے ہیں جب مجھے میسیج بھی کر رہے تھے تو بھائی جن کے 88% تک مارکس بن رہے ہیں ٹوٹل ایف ایسی میٹریک اور نمز کو ملا کے جن کے 88% بن رہی ہے وہ اپلائی کریں سی ایم ایچ لاہور کے لیے اس سے اباف مطلب جن کی ہیں 88 سے اباف جن کی ہیں وہ اپلائی کریں سی ایم ایچ لاہور میں بھاولپور میں اور ملتان میں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جس ان تین کالجز میں اپلائی کریں اور بیٹ جائیں ٹھیک ہے ہو سکتا کہ ان کالجز کا میریٹ میں نے کہا کہ 88 سے اباف ٹھیک ہے 89 تک رکھ جائے ان کالجز کا میریٹ تو وہ پھر کیا کریں گے جن کے 88 ہوں گے وہ ان کالجز میں تو جا سکتے ہیں ہائر کالجز میں اس سے بلو جو کالجز ہیں اس میں وہ اوویسلی سی بات ہے وہ جا سکتے ہیں تو اس لیے آپ نے اگر اچھے کالجز کو پریفر کرنا ہے اپنی 88 کی بیس پہ تو آپ اپلائی کر سی ایم ایچ لاہور سی ایم ایچ بھاولپور اور سی ایم ایچ ملتان کے لیے اور آپ خود کو سیف زون میں رکھنے کے لیے آپ اس سے بلو جو کالجز ہیں لائک سی ایم ایچ خاریاں میں اپلائی کر لیں وہاں میڈیکل کالجز میں اپلائی کر لیں اور کیمز میں اپلائی کر لیں ٹھیک ہے تو پیسے لگانے ہوتے ہیں لیٹرلی جب میں آیا تھا اس سٹیج پہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی پتایا کہ میں نے بی ایس کمیسٹری میں بھی حصہ لیا تھا میں جیسی یونیورسٹی میں بی ایس کمیسٹری بھی پڑھتا رہا ہوں ادھر میری فیو جتنی بھی تھی وہ ساری ضائع ہو گئی تھی اور میں نے کالجز میں اپلائی بھی کیا تھا اور تمام باقی یونیورسٹی میں بھی اپلائی کیا تھا کہہ دیا تم یونیورسٹی میں بی ایس پروگرام کے لیے اور جیسی اور یو او ایل کہاں کھاں میں اپلائی کیا تھا ٹھیک ہے تو پیسے لگتے ہیں یہ سٹیج جو ہے آپ کی فیوچر ٹرننگ سٹیج ہے آپ لوگ نے بارہ سال اپنی سٹیڈی کی اب آپ لوگ پیسوں کی خاطر بیٹھ جائیں آپ نے کیفز اکیڈمی کو پیسے دیا آپ نے سٹارز اکیڈمی کو پیسے دیا آپ میٹرک میں آپ ایفیسی میں ٹویشنز رکھتے رہے اب جب مین سٹیج آپ کی آئی ہے تو آپ لوگ سوچنے لگیں کہ بھئی دو ہزار یا تین ہزار ایک کالج میں اپلائی کرنے کی فی ہے تو ہم تو اپلائی نہیں کریں گے تو بھئی اپلائی کریں اپنے ایک سال بچائیں کتنے کوئی آٹھ سے نو کالجز ہیں ٹویٹل نمز کے تو اپلائی کر دیں جس میں نیم آ جائے پھر سوچیں کہ آپ نے کس کالج میں جانا ہے اس میں جانا ہے اس میں جانا ہے اگر آپ کو دو تین کالجز میں آفور آ جاتی ہے تو آپ پھر چوئس کرنے تب ٹھیک ہے پہلے نہیں سوچنا کہ میرے اتنے مارکز ہیں اور فلان کالجز اچھا نہیں میں اس میں اپلائی نہیں کرتا پتہ نہیں پرلا کالج آپ کو ایکسیپ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا کہ آپ اس کے میریٹ میں فال کرتے ہیں یا نہیں کرتا تو یہ چیزیں آپ نے پہلے نہیں سوچنے تو اپلائی لازمی کرنا ہے تو ایٹی ایٹ والے ان تین سی ایم ایز میں اپلائی کریں اور اس سے بلو بھی وہ اپلائی کریں خود کو سیف رکھنے کے لئے آپ جن کے ایٹی سکس اباؤو مارکز باند رہے ہیں تو ٹوٹل ایگریگیٹ ملا کے وہ سی ایم ایز کھاریاں کے لئے اپلائی کریں اور فانڈیشن یونیورسٹی کے لئے اپلائی کریں اور اس کے علاوہ بھی وہ بلو جو کالجز ان میں اپلائی کریں اور جن کے ایٹی فائف باند رہے ہیں وہ ہائی ٹیک کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور وہاں میڈیکل کالجز میں اپلائی کر سکتے ہیں اور جنہوں نے فی سٹیکچرز دیکھنی ہے تو فی سٹیکچرز پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنی یا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فی سٹیکچرز آف نمز پرائیویٹ میڈیکل کالجز پہی نکویڈو سٹیپ اس میں آپ کو سارے ڈیٹیل مل جائے گی اور سب سے کم جو فی ہے وہ کمز کالجز کی ہے میرے خیال میں دس لاکھ اس کی فی ہے اور کیونکہ مجھے چیزیں پھر بھول جاتا تو اس لئے پھر میں یہ بورڈوں کے میرے خیال سے تو اتنی ہی میرے خیال میں اس کی فی ہے دس لاکھ تک اور جن کے ایٹی تری پرسنٹ بن رہے ہیں مارکس ایٹی تری سے اباو بن رہے ہیں وہ اپلائی کریں کراچی انسٹیٹیوٹ کے لیے اور جن کے ایٹی تک مارکس بن رہے ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں کیمز کے لیے اور جن کے سیونٹی ایٹ پرسنٹیج تک مارکس بن رہے ہیں نمز ایفیسی اور میٹرک ملا کے وہ اپلائے کریں فضائیہ میڈیکل کالج میں تو یہ آٹھ سے نو کالجز جو نمز کی انڈر ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالجز آپ ان میں جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اب جن کے سیونٹی فائف پرسنٹ تک مارکس ہیں اب کافی چونٹس پوچھ لیں کہ سر میرے سکسی پرسنٹیج بن رہی ہے نمز میں ساری چیز ملا کے میری سکسی فائف ہے میری سیونٹی ہے تو میں کن کالجز میں اپلائے کروں تو میں رکمنٹ کروں گا جن کے سیونٹی فائف پرسنٹ تک مارکس ہیں کیونکہ نمز میں اتنے کالجز نہیں ہیں کہ میرٹ آپ کا سی تک آئے اور جن کے سکسی پرسنٹ مارکس ہیں وہ بھی ایڈمیشن لے رہے ہوں تو جن کے سیونٹی فائف پرسنٹ تک مارکس ہیں وہ سی ایم ایس کے علاوہ جو کالجز ہیں ان میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فضائیہ کالج میں کیمس میں کراچی انسٹیوٹ میں واہ میڈیکل کالج میں ان میں آپ اپلائے کر لیں جن کے سیونٹی فائیف پلس مارکس بن رہے ہیں ساری چیزیں ملا گے جن کی ایگری گیٹ جو سیونٹی فائیف ہے وہ اپلائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور سیف زون کے لیے میں مزید نیچے بھی آ سکت پاکہ سٹوینٹ سے وہ ڈس ہارڈ نہ ہو جن کے سیونٹی پرسنٹ چک مارکس بن رہے ہیں نمز میں ٹوٹل ساری چیزیں ملا گے وہ بھی ان کالجز میں اپلائے کریں سی ایم ایس کے علاوہ کراچی انسٹیوٹ کیمس فضائیہ ان کالجز میں اپلائے کریں تو خوف فل ہے کہ آپ لوگ کی ایڈمیشنز ان کالجز میں ہو جائیں تو دوستو جیہاں میرے آج کی ویڈیو جو اگر آپ کو پسند دیں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میں یوٹیوب کی سٹوینٹ سے فیملی کو جائن کریں تھانکس فر واشنگ